ہیلو پھرینڈ آج جنوری کی 27 تاریخ ہیں اور آج کے اس ویڈیو میں ان پوندھوں کو لے کر آیا ہوں جن کے پھول ایک بار کھلنے پر کچھ دنوں کے لئے نہیں بلکہ کئی مہنوں تک پھریس رہتے ہیں اور سردیوں کے موسم میں تو یہ دیوریشن کو زیادہ ہی ہو جاتا ہے سیزنال پودے جہاں کچھ مہنیں پلاورنگ کر کے ہم سے ویدا لے لیتے ہیں وہی یہ پرمننٹ 35 سالوں سال ہماری گارڈن کو رنگین بنائے رکھتے ہیں تو چلیے بینہ دیری کی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور جانتے ہیں ان پوندھوں کے نام جو ایک بار کھلنے پر کئی مہنوں تک پھریس بنے رہتے ہیں اس لیسٹ کا سب سے پہلا پلانٹ جو میں نے سیلیکٹ کیا ہے وہ یہ بوگن بیلیا کا پلانٹ ہے بوگن بیلیا کے پلانٹ پر ایک بار پھول آنے سٹارٹ ہوئے تو بھیرے کئی دنوں تک پھریس رہتے ہیں کرمی میں جنرلیس کے پھول 20 سے 25 دنوں تک پھریس رہتے ہیں لیکن سرگیوں کے موسم میں ان کے پھول ایک بینے سے بھی زیادہ سمجھ کے لیے پھریس بنے رہتے ہیں پس ان کو جب بھی آپ اپنے پاس گروہ کریں تو ان کے سنلائٹ کا دھیان رکھیں بوگن بیلیا کے پوندھوں میں خات سے زیادہ اثر دھوپ کر رہتا ہے آپ ان پوندھوں کو ایسی جگہ پر رکھئے جہاں پر آج کل ان کو دن بھر کی دھوپ مل جائے تو ایسے یہ پوندھے چھت پر گروہ کرنے کے لیے بھی ایک پرفیکٹ آپسن ہے خات کے لیے ان کی مٹھی میں کچھ دانے ڈی اے پی کے اور ایک مٹھی ورمی کمپورس کو مکس کر کے مہنے میں ایک بار یوز کریں آپ کو بیسٹ ریزرل ملیں گے اگلا پرمانین پلانٹ جس کے پلاور زیادہ دنوں کے لیے پریس رہتے ہیں یہ اجیلیا کا ہے اس پلانٹ کی کیر سلیٹڈ ویڈیو کئی بار آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس کے پھول بنچیز میں آتے ہیں اور پرین ان میں اگر ایک بار پلاورنگ سٹارٹ ہو گئی تو پھر مارچ یا اپریل تک ان میں کلیا بنتے ہی رہتی ہیں اجیلیا کا پلانٹ ایک تھنڈی جگہوں میں گروہ کیے جانے والا پرمانین پلانٹ ہے اس کا گروہنگ سیزن لگ بگ نومبر سے لے کر اپریل تک کا رہتا ہے اور اپنے اس چھ مہینے کے پیریڈ میں یہ آپ کو ایک بہت اچھی بلومنگ دیتے ہیں اجیلیا کے پوندو کو اپنی ایک اچھی پلاورنگ کے لیے پروپر سنلائٹ اور فٹی لائیر کی ضرورت رہتی ہے اس پلانٹ پر آپ کیمیکل فٹی لائیر کا یوز کبھی نہ کریں میں ان پوندو میں بائیو جائم یا پھر چائے کی پتیوں کے پانی کا یوز کرتا ہوں باقی ان کو ریپورٹ کرتے سے میں آپ اس کی مٹی میں کوکو پیٹ اور ورمی کمپوسٹ کا یوز کریں ویسے ایسا مانا جاتا ہے کہ اجیلیا کے پوندو صرف پتیوں کی خاد میں ہی گروہ ہوتے ہیں لیکن میں نے ان پوندو کو نرسل سے لانے کے بعد کوکو بیٹ اور ورمی کمپوسٹ کے مکسر میں گروہ کیا تھا اور مجھے اس کے اچھے ریجلڈ ملے اس کے بعد یہ سبھی کلانچو کے پوندو ہیں ان پوندو کی کیئر کو لے کر بھی کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ ویڈیو سیئر کیا تھا یہ پوندو بھی اجیلیا کے پوندو کی طرح نومبر سے لے کر اپریل تک بلومنگ کرتے ہیں ان کے پھول بھی ایک بار کھلنے پر کئی مہنوں تک پریس بنے رہتے ہیں یہ میرے سبھی دو سال پرانے پرانٹ ہیں اور اپنے گروہنگ پیریڈ میں یہ پوندو اتنی زیادہ کانٹیٹی میں پھول دیتے ہیں کہ جب ان کی کلیاں پوری طرح کھل جاتی ہیں تو یہ والا ایریا دور سے بلکل رنگین دکھائی دیتا ہے اس ٹیم پر ان کی پتیں بھی نظر نہیں آتی کلنچوں کے پرانٹ سکولن نیچر کے ہوتے ہیں اور ان کی سوئل کو ڈرائے رکھنا پڑتا ہے ان کی پانی کی ریکوائرمنٹ اور پوندو کے کمپریجن میں کم ہی رہتی ہے ان پوندو کو کٹنگ سے بھی بہت ایزیلی پروپاگیٹ کیا جا سکتا ہے سکولنٹ پوندو پر آپ ہمینے میں ایک بار پھنجی سائٹ کا اسپری جرور کریں اس کے بعد یہ اگلا پرانٹ پوندو سیٹیا کا ہے اس کے پھول بھی دسمبر سے لے کر اپریل تک لگاتار پریس بنے رہتے ہیں ایکچولی یہ اریجنل پلاورس نہیں ہوتے یہ ان پوندو کا لیپ موڈیفیکیشن رہتا ہے پونچیٹیا کے پوندے تھوڑا کم دھوپ میں بھی ایک اچھی گروت کر لیتے ہیں دسمبر کی سٹارٹنگ سے ان کی پتیوں کا رنگ چینج ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد مارچ یا پھر اپریل تک بھی یہ پوندے ایسی بنے رہتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پونچیٹیا کے پھول پورے پانچ بینے تک پریس رہتے ہیں یہ پلانٹ پرانٹ رہتا ہے لیکن مائز سے لے کر اکٹوبر تک اس کی پتیاں پھر سے ہری ہو جاتی ہیں اور اکٹوبر کے بعد جیسے ہی ایسے موسم میں تھنڈ آنا شروع ہوتی ہے یہ اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں نومبر دسمبر میں ان کا ریٹ دو سو سے تین سو روپے تک کا رہتا ہے لیکن ابھی یہ پلانٹ آپ کو ریجنیبل ریٹ میں مل جائیں گے نیکسٹ یہ جربیرہ کا پلانٹ ہے یہ بھی ایک پرامنین پلانٹ ہی ہے جس کے پھول سرگیوں میں ایک مہنے سے بھی زیادہ سمجھ کے لیے پھریس رہتے ہیں گرمی میں جرور یہ ڈیوریسن تھوڑا کم ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی گرمیوں میں لگ بگ پندر دنوں تک اس کے پھولوں میں پھریسنس بنے رہتی ہے میرے پاس جربیرہ کے پانچ سے چھ پودے ہیں اور انہوں نے مجھے پورا سالی پھول دیے ہیں ان میں ہمیشہ اتنی زیادہ نئے نئے کلیاں بنتے رہتی ہیں کہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا کھلاوہ پول پرانا ہو چکا ہے جربیرہ کے پانچے ایک کم دھوپ میں گروہ کیے جانے والے پرمنین پانچے ہیں جن کا مین گروہنگ سیزن ونٹرز کا رہتا ہے سردی میں ان کی روٹ پروننگ یا پھر ریپورٹنگ کرنے سے یہ اور زیادہ فلاورنگ کرتے ہیں اگر آپ نے بھی اس پلانٹ کو اپنے پاس گروہ کیا ہے تو ان کی پتیوں اور پھولوں پر ہر میں نے کسی اچھی پنجی سائٹ کا سپری کریں انہیں ان پانچوں میں پھنگل اٹیک کی پرابلم زیادہ آتی ہے اور پھرین ان پانچوں کو تیز دھوپ میں بلکل نہ رکھیں آج کل کی ہلکی دھوپ سے ان پانچوں کو زیادہ پرابلم نہیں رہتی اس کے بعد ایک پلانٹ ہے جسے یوپورویا کہتے ہیں یہ بھی ایک سکولین پلانٹ ہوتے ہیں جن کی پانی کی ریکوائرمنٹ کم ہی رہتی ہے اس کے پھول بھی کئی مینوں تک پلانٹ پر فریس بنے رہتے ہیں یہ پھولویا کے پانچیں کافی ہارڈی نیچر کے رہتے ہیں اور لگ بگ ہر ٹائپ کی سوال میں ان پانچوں کو گروہ کیا جا سکتا ہے لیکن ان سے ایک اچھی بلومی کے لیے ان کو کم پانی اور تیز دھوپ کی ضرورت رہتی ہے ان کو آپ اچھی جگہ پر گروہ کریں جہاں پر ان کو دن بھر کی دھوپ مل جائے زیادہ تو لوگ اس پلانٹ کو جھت پر گروہ کرتے ہیں نیچر ہے ڈہیلیا کا پلانٹ ہے اس کے پھول بڑے آکار کے رہتے ہیں اور ایک بار کھلنے کے بعد یہ بھی مہنے بھر تک پلانٹ پر بنے رہتے ہیں نرسج پر یہ پلانٹ 8 سے 10 کلار آپسن میں ایویلیبل رہتا ہے یہ ایک پرمنین پلانٹ ہے جس پر سرجوں میں زیادہ بلومنگ ہوتی ہے جب موسم میں گرمی آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ پلانٹ دیرے دیرے خراب ہونے لگتے ہیں لیکن ان کا ولو سوائل میں ہی رہتا ہے اور اپنے گرونگ پیریٹ کے آنے پر ان میں پھر سے نئی گروہت سٹارٹ ہو جاتی ہے اس پلانٹ کو آپ گملے میں نہ لگا کر مٹی میں لگائیں آپ کو زیادہ اچھے ریجرڈ ملیں گے اور فائنلی یہ آٹھوہ پلانٹ گلداؤدی کا ہے اس کے پھول بھی نومبر سے لے کر اپریل تک لگاتار کھلتے ہی ہیں بس اس میں ایک بار پھول سپنٹ ہو جانے کے بعد آپ اس کے سوکے ہو پھولوں کو پلانٹ پر سے ہٹا دیں اس سے کچھ ہی دنوں میں پلانٹ پر دوبارہ سے فلاورنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ ان پونٹوں کی دوسری بار کی فلاورنگ ہے میں نے اس کے سپنٹ پھولوں کو پلانٹ پر سے پہلے ہی ہٹا دیا تھا اور ابھی ان پر پھر سے پھول آنا شروع ہو گئے ہیں ایسا اپریل کے مہنے تک ہوتا ہے اپریل کے بعد ان میں کمی پھول آتے ہیں لیکن پلانٹ خراب نہیں ہوتا لاسٹ یئر ان میں مائی کے مہنے تک پھول آئے تھے دیکھتے ہیں اس بار کب تک ان میں پلانٹ ہوتی ہے تو پرینڈ یہ تھا کچھ پونٹ ہے جن کے پھول ایک بار کھلنے کے بعد مہنوں تک پلانٹ پر فیشی بنے رہتے ہیں حالانکہ اڈینیم کے پھول بھی کافی لونگ لاسٹنگ رہتے ہیں لیکن اڈینیم میں گریمی میں پلانٹ ہوتی ہے اس لئے میں نے اڈینیم کے پلانٹ کو اس لسٹ میں نہیں رکھا آج کے ویڈیو میں دکھائے گئی پونٹوں میں سے کنکن پونٹوں کو آپ نے اپنے گارڈن میں گروہ کیا ہے کمنٹ کر کے جرور سیئر کیجئے گا ابھی کے لئے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے گارڈننگ ویٹ آر پی جے تینکس این ہیپی گارڈننگ